السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کریم مبارک ایڈوانس میں اور جو معاملات ہیں اور چائے بھی پیئے تو اس نیت سے پیئے کہ یہ چائے ہیں اور عبادت میں چشتی کے لیے اور کسرت سے دور شریف پڑھنے کے لیے کہ میں چائے پی رہا ہوں تو باقی یہ دنیا کے معاملات ہیں یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے آپ لوگوں کو الٹا ہاتھ لگ رہا ہوگا یار عرفاز نہیں ہے مطلب یہ جو کچھ ہوا ہے یقین نہیں آرہا ہے اور باقی یہاں پہ بچوں کی تعلیم جاری ہو ساری اونلائن یہ دیکھ لیں یہ لگر آرہے ہیں آپ کو یہ تین تین چار چار مطلب یہ دیکھیں آپ دو اور پڑھیں ہیں مطلب آنلائن سکول یہاں چلتا ہے کیونکہ یہ امریکہ اور یہ سکول والوں نے دیئے ہیں یہ سکول والوں نے دیئے ہیں یہ سکول میں بھاپت جائیں گی تو بچوں کو مطلب جو ہے سال جو ہے پاس کر دیا جائے گا سال ختم ہی ہو رہا تھا لیکن آج شب جمعہ بھی ہے کل جمعہ بھی ہے نہ آ لے نا اور ہماری جمعہ کی ترقیب بھی ہوئی ہے under the table تو انشاءاللہ جمعہ کریم بھی جائیں گے کام بھی ہے کوئی گل باکی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا نام شانی جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام یا ذہن میں بھی کل نکل رہے ہیں اس کے الفاظ تو معاف فرمائیے گا لیکن کلام کیونکہ کچھ بھی ہے بڑا پیارا کلام ہے کیونکہ شہید جنگِ ازادی اٹھارہ سو ستاون کفایت علی کافی جو پڑھے کا صاحبے لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا سن بدن رہ جائے گا اب یہ دیکھیں دنیا کی جو آگ ہے کچھ بھی نہیں لیکن ہم سے نہ گرمی برداشت ہوتی ہے نہ سردی برداشت ہوتی ہے نہ دوب برداشت ہوتی ہے لہور کی گرمی کبھی لہور گئے ہیں میں گہا ہوں تو میں کہہ رہا تھا کہ لہور والوں آپ کو سلام ہے اس کروٹ پر سوں تو یہ کروٹ گیلی اس کروٹ پر لیٹوں تو یہ کروٹ گیلی سیدھا لیٹوں تو سیدھا پیچھے پسینہ پسینہ اور پھر ان کی محبت لہور والوں کی بیچارے وہ کولر شولہ لگاتے تھے وہ اس کے اندر برف مطلب جو تھی وہ لاتے تھے وہ برف بھی ڈالتے تھے کہ آس اب دروائی سو رہے ہیں اور بڑی محبت تھی میں اپنے دادا جیاں کافی رہا ہوں سمنا پاک پکی جھٹی اور تیلیاں محلہ اور وہاں سے پھر نو نمبر دس نمبر بز جوتی وہ داتا صاحب داتا صاحبے ہر جمعے رات کو آ جاتے تھے میامی اور بی بی پاک دامن اولیاء اللہ کی میں تو کہتا ہوں کہ سرزمین ہے لاہور اور باقی یہ کرونا جو ہے اور اس میں دیکھیں ہم برسوں سے یہی چلا رہے تھے کہ صلح رحمی اور لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں لوگ آپس میں مطلب جو ہے رابطے ختم ہو گئے ہیں بالخصوص رشتہ داروں میں آپس میں بس ہر بندے نے بزنیس کے لیے بزنیس کے معاملات کاروباری معاملات کے لیے بڑھائی ہوئی تھی اور وارس اپ پہ بھی ہی طرح سے لوگ کے رابطے تھے فائدے کیلئے تھے اور ایک تجارتی رابطے جس کو کہلیں کہ مطلب کچھ نہ کچھ لینا ہے تو تو دوستی اگر کسی سے کچھ نہیں ملے گا تو اس کو بلاگ بھی کر دیتے ہیں اور معاملہ جو ہے صبح کام بھی ہے زیادہ درود پڑھنے کی نیت سے میں چاہے پی رہا ہوں ہمارے آبید وائی ہیں آبید وائی نے یہی بولا ہے کہ کس کس درود پڑھیں اور براعظم امریکہ تو میری لینڈ جس سرزمین پہ ہیں وہاں ہر ایک گھنٹے بات بارش ہوتی ہے تو بارش کا درود بھی ہو جاتا ہے تو بارش کے جتنے قطرے ہوتے ہوں گے تو آپ لوگ بھی پڑھا کریں کتنا مشکل نہیں ہے اور کوئی بھی درود اگر اس کو پڑھنا ہے تو اس کے اندر آپ نے ملا لینا ہے بے عزادی خطراتل امتار تو کوئی بھی درود اس میں ضرور نہیں نہیں ہے وہ بارش کا درود وہ ہی جو دعوت اسلامی نے دیا تھا ایسا نہیں ہے صرف اس کے اندر آپ نے خطراتل بے عزادی خطراتل امتار کے لفاظ جو ہیں وہ ملا لینے تو وہ بارش کا درود بن جاتا ہے یا وہ میرے سے ایبلی ون ڈیلیڈ ہو گیا سب تر بھائی بارش کا درود بھی جئے گا تو درود تو سارے درود ہیں اور دوسرا میں اس موقع بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سجاد صحیح صاحب کا جو نیشن وائیڈ درود ہے ایبلی ڈیلیڈ درود جو آتا ہے اور ہماری ہیں تو سجاد صحیح صاحب مطلب جو ہے اس کو بھیجتے ہیں دبائی سے اب آس جو صاحب کی آواز میں ہوتا ہے پھر اس کو ہم سنتے ہیں جمعی کی مبارک بات بھی ہوتی ہے اور والیکم السلام اور رحمت اللہ وبرکاتہ بھی ہوتا ہے سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کے اکلام دیتا فرمائے باقی امریکہ میں جو ہے بارہ بچ کے بارہ منٹ جمعہ کریم مبارک اور اپنا بہت خیالہ کیے گا کوئی گل پاکی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حزن رہ جائے گا مطلب اتنے جو رنگینیاں ہیں اتنا جو تم نے مال دولت جمع کی ہے اور اتنا شاندر تمہارا لباس ہے شاندر گاڑی ہے تم اس پہ اتنا کیوں بھرم بازی کر رہا ہو لوگوں کو کیوں دکھا رہا ہو کہ تمہاری پانچ امریاں گھی میں ہیں سر کڑائے میں اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا کوئی گل اس کے کئی ایسے بددب شیر ہیں جس کے اندر بلبلے اڑ جائیں گی سننا چمن رہ جائے گا بہت پیارا کلام ہے اور یہ اس کو مقبولیت حاصل ہوئی یہاں تحریک لبیک یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت اور فارغ الحسن صاحب اللہ صلی اللہ ان کو سلامت رکھے ان کی آواز میں یہ جب یہ کلام پڑھا گیا تو پوری دنیا کے اندر وائرل ہوا اور ان سے اکثر سلام دعا بھی ہوتی ہے آپ تمام عباد کا بھی سلام ہو باقی کرونا تعویز جو ہے یہ آپ نظر آ رہا ہو آپ اے باپ کو تو کرونا کے تو کئی تعویز یہاں لگے میں ہر دروازے پر لگا رہا ہے بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جل سے جل رمضان سے پہلے یہ معاملہ صاف ہو جائیں کرونا کا معاملہ تھنڈا ہو جائے کوئی ایسی ویکسین آ جائے جس کے بعد یہ ڈکلیئر کر دیں کہ سارے لاکڈاؤن ختم ہو گئے اس کی ویکسین آ گئی یہ ویکسین لے لیں تاکہ ہم لوگ رمضان میں جو ہمارے جدول ہوتا ہے مسجد کا ترازی کا باقی ہڑا ہڑی میں مچی ہوئی ہے جمعہ کریم مبارک السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبکرائب کریں گھمڑائیں نہیں کریں کچھ بھی نہیں ملتا ہے ایک روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کو فائدہ ہے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ نے مجھے سبکرائب کیا ہوا ہوگا بیل بٹن کو دبایا ہوگا تو سبکرائب کی آنے والی خوئی بھی خبر ہوگی وہ آپ تک جب یوٹیوب کھولیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی آپ کی یوٹیوب چینل پہ تو بس یہی فائدہ ہے نقصان تو نہیں فائدہ فائدہ ہے اگر آپ اس کو سبکرائب کرتے ہیں تو انشاءاللہ تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے یوٹیوب چینل پہ کل کی آڈیو بھی انشاءاللہ اگر میں پہنچ گیا کام پہ سے ایسوشوشن بن گئی کیونکہ اسٹر کا بھی پورام چلنا ہے وہاں پہ سارا ڈسپلے وغیرہ چلنا ہے سارے کاروار چلنا ہے بس لاگڈان ہے مسجدوں کے لیے ہے باقی سب کچھ چلنا ہے بس اللہ تعالی جو ہے ہمیں جل مکہ مدینہ دکھائے اللہ تعالی اس سال ہمیں حج حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے میں کوشش کرتا ہوں کہ حج کا ہو جائے حج جو ہے اکتیس جولائی وہ ہے میرا جاتا خیال ہے تو آپ میں سے کوئی اباب اگر میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں اس کی معلومات اس کی ڈیٹیلز کیلئے تو ضرور مجھے آگا کیجئے گا حج کے حوالے سے کہ امریکہ سے لوگ حج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ دلہ نیت ہے اٹھارہ بیس ہزار کا دو لوگ حج ہو جائے گا تو رحمت اللہ وبرکاتہ تمام مجھے آگے معذرت خان ٹوکی نہیں لگایا ہوں کیونکہ تیل کی مالش کر رہا تھا کہ تیل وہ بہت ضروری ہے ان کے صبح اٹھ کے پر حسل کریں گے انشاءاللہ جمعہ کا حسل جو جمعہ کا ہوگا اور جو آج ہوگا وہ آج کے حسل جمعہ کا حسل جو ہے وہ فجر کے بعد یہ ہے صابر بھائی کی سلام کے بعد اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تمام آپ کو اپنا بہت خیال کیے گا اور جوڑے لیے یہ محمد صابر رضا قادری مناجاد افطار کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ضرور ضرور رمضان مدینہ دکھائے گا بشرت ہے کہ آپ جوڑے ہیں محمد صابر رضا افطار مناجاد کے ساتھ صلو اللہ 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 صلو اللہ 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 اللہ